السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم ہو گیا میرے چینل پر آئی ہاپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاکو تو سب سے پہلے ہم ستار یاسین کے ولوگ کی بات کرتے ہیں جس میں انہوں نے دکھایا کہ وہ اپنی والدہ کے مہندی لگا رہی تھی اور اپنے چاند رات کے درد کو چھپا کر اور خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ امی بھی نراز ہوئی تھی میری اس بات سے کہ آپ گھر چھوڑ کے کیوں جا رہی تھی اس کے علاوہ وہ انہوں نے سب کو عیدی بھی دی اور ڈیڈی اور بی بھی بھی آئے اور ان کو بھی عیدی دی پھر ان کو چائے پھلانے کے لیے لے گئی اور پھر بعد میں بچوں کو ہر ایک کو عیدی بھی باٹی اور بہت خوبصورت تمام منظر تھا اور ستار یاسین کے سسر صاحب بھی اب چلے گئے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوسر صاحبہ بھی چلی گئی ہے مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں بتایا ہے اب تک نہ ہی ستار یاسین نے نہ ہی ساجد صاحب نے دیکھی کیا ہوتا ہے مگر ان کے دشمنوں میں سے ایک دشمن جو ہے وہ لگی پڑی تھی اس بات کو لے کے کہ کوسریہ چلی جا چکی ہے خیر بہرحال ستار یاسین کا بلوگ بہت خوبصورت تھا اور اب بھی لوگوں کے سینوں پہ ساپی لوٹیں گے ایٹرز کے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے چاچو صاحب کی چاچو رئیس انور جنہوں نے پوری ڈیٹیل سے عربی صاحب کے سوالات کے جواب دیئے جو وہ بلیم کر رہے تھے کہ کسی کو لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے انہوں نے کہا وہ میری بیٹی ہے اور میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں اور وہ اچھی باکردار لڑکی ہے اس کے علاوہ وہ اپنے گھر کے بنانے کے لئے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ بھی بات کر رہے تھے کہ وہ جیل کیوں گئے اور جیل بھیجنے میں ان کے خود کے بھائی جی غلام محمد کا ہی حادتہ کیونکہ غلط قسم کا وہ ویزا دے کے ان کو لے کر آئے تھے اور پھر وہ تقریبا رمضان کے پورا مہینہ جیل میں رہے اور بعد میں ان کے جیل سے نکالنے والوں میں اسی طرح یسین کے والد صاحب تھے اور کوئی اور بھی ان کے چچا تھے جنہوں نے ان کو نکالا اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو سلو صاحب جو ہیں ان کے والد کے پاس کافی جائدہ تھے اور یہ تمام کے تمام لوگ ملے ہوئے یعنی عربی بھی ملا ہے اور اجگر بھی آئیشہ بھی تو نی نجمہ بھی اور یہ والد حاجی غلام صاحب جیسا کہ ہم تو پہلے ہی سمجھ چکے ہیں کہ اگر وہ صحیح آدمی ہوتے تو کبھی بھی اس دھوکہ دہی سے اس طرح حسین کے پیسے نہیں نکلواتے کیونکہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ دھوکہ دہی تھی ان کا کسی صورت ارادہ نہیں تھا پاکستان میں رہنے کا وہ صرف اپنے عقامے کی فیس جمع کروانے کے چکر میں آئے تھے اور اسی لئے دیکھئے آج اپنی وائف کو آوازیں دے رہے ہیں کہ آ جاؤ تو دیکھئے وہ بھی کب تک جاتی ہیں بہرحال انہوں نے خوب اچھے سے اپنے بارے میں بتایا اور یہی کہا کہ اس سے ستارہ حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے میں اور آپ کی بات ہو رہی ہے آپ مجھ سے سوالات اس ویلوگ کے بعد آپ مجھ سے سوالات کریں گے ضرور تو میں اس کے بھی جواب دوں گا لیکن جو جو اپنے انظام لگائے ہیں کہ میرے پاس جائداتیں کہاں چلی گئیں تو وہ میرے ہی بھائیوں نے یعنی آجی غلام محمد نے ہڑپ کییں کیونکہ آجی غلام محمد نے حرام طریقے سے جائداتیں جمع کی اور اپنے بچوں کے لئے بنا کے رکھی ہیں تو یہ تمام چیزیں وہ بتا رہے تھے اور اس کے بعد جو کچھ گھنٹوں کے بعد عربی صاحب کا بھی ویلوگ آ گیا مگر انہوں نے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھی کھڑے کر دی ہیں اور ہار مان لیے کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو بکواس کر رہے تھے اور اپنے بزرگ چچا کی بیزتی کر رہے تھے غلط زبانیں استعمال کر رہے تھے اور بہتان لگانے کی کوشش کر رہے تھے وہی گیم کھیل رہے تھے جو صدمہ اور اجگر نے ستارہ یحسین کے لیے کیا تھا مگر یہاں پر ستارہ یحسین نہیں تھی جن کا مو بند کروا دیتی ہیں ستارہ یحسین کی امی ادھر تھے چاچو رئیس انور صاحب جو کہ اب چپ نہیں ہو رہے تھے اور یہی بات جو کہہ رہے تھے عربی صاحب بھی کہ یہاں پر تو لڑائیاں چلتی رہیں گی اور یہ تو کوئی اور بات لے کر آ جائیں گے لیکن اصل مددہ اپنے بارے میں بات کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ لڑائی لڑے ہیں اور آپ ہی یہ فتنہ لے کر آئے تھے جس کا جواب دے رہے ہیں رئیس انور صاحب اور آپ کی بھابی آپ اور آپ کے بھائی نے مل کر جو گند وائٹی پر پھیلایا تھا اس کی صفائی کے لیے بھی وہی رئیس انور صاحب آئے تھے ان لوگ کا جھگڑا نہیں تھا یہ آپ کا گند تھا آپ لوگ کی وائٹی پر پھیلائیوی آگ تھی گندگی تھی لڑائیاں تھی تو اپنی لڑائیوں کو آپ اپنے چچا کے متھے مت ماریے آپ کے پاس کوئی بات کا جواب ہے ہی نہیں انہوں نے سچ سچ بتا دیا ہے اور اب اس عربی صاحب کو ڈر لگنے لگا ہے کہ اگر میں نے پھر کوئی بات کہی تو یہ اچھے سے بات کریں گے اور تمام تفصیلات سامنے رکھ دیں گے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا لازمان ان کے پاس تو بہت کچھ ہے رئیس انور صاحب کے پاس جو وہ سچ بتائیں گے مگر اس عربی کے پاس جھوٹ کے پلندے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہی انہوں نے کہا اور اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہا میں تو اب کچھ نہیں بولوں گا میں اب لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں یعنی اب وہ اپنے لاسٹ میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کہ میں تو اس پڑھنے پڑھتا ہی نہیں ہوں اور میں تو الحمدللہ الحمدللہ سے اپنی محنت سے ادھر آیا ہوں تو یہ ان کا جھوٹ ہے اگر وہ ستارہ حسین کے بلوگ میں کسی صورت نہیں آتے جیسا کہ مریم فہد کے جب گئی تھی وہ تو یہ موجود تھے تو ان کو کوئی بھی نہیں جانتا اور آج بھی ستارہ حسین کی توسط سے ان کو جانتے ہیں اب یہ چاہے الٹے بھی لٹک جائے جھوٹ کتنا ہی بولیں مگر جھوٹ سچ پر جھوٹ کا پانی نہیں پھیر سکتے ہیں اب یہ کتنا ہی کیا ہے الحمدللہ یہ میری محنت ہے تو آپ کی بالکل بھی نہیں ہے یہ سب کچھ ستارہ حسین کا دیا ہوا ہے ان کے طفیل سے ملائے آپ کو ان کے ذریعے سے ملائے ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملتا اور اب آپ بے شک اللہ دیتا ہے مگر ذریعے بناتا ہے اور اس سے ستارہ حسین انہیں اپنے پورے خاندان کے لئے ذریعہ بنی ہیں اس وائٹی اور ویلوگ کو چلانے کے عمل میں جس طریقے سے سب گروہ کر رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں ستارہ حسین کے یہ ریلیٹیوز ہیں وہ تمام کے تمام ہی ترقی کر رہے ہیں اور آگے بہت آگے بڑھ چکے ہیں سپورٹرز بھی بہت پیچھے ہیں اور ہیٹرز کی بھی اپنی دکانیں نہیں چل پاری ہیں لیکن جو کہ ستارہ حسین کے ریلیٹیوز ہیں وہ آتے ہیں اور ستارہ حسین کیوں سے چھا جاتے ہیں تو یہ اب یہ جتنی بکواس کر لیں ان کی بکواس صرف بکواسی ہیں اور یہ کہیں جانے کی بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی ان کو یقین ان کے سنا گیا ہے کوئی تعلقات راپتے ہیں یقین راپتے اور تعلقات ضرور ہوں گے اور جس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو بے وقوب بنانے کی جو صدمہ نے بھی کی ہیں اور اجگر نے بھی یہ بھی ماہر ہیں اللہ جانے کس کو بے وقوب بنائے ہوگا آپ کون سے جنگہ پر یہ جا رہے ہیں یہ جلدی پتہ چل جائے گا مگر انہوں نے ہار مان لی تھی اور وہ کہہ رہے تھے اب میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں اور ہو سکتا ہے میں اپنی ویڈیوز بھی ہائٹ کر لوں اور اس کے لئے وہ بتا رہے تھے کہ نی نجمہ کے جو بچے ہیں انہوں نے موبائل کے ساتھ چھیڑ خانی کی اور کسی پانی و انہی میں کچھ گرا پڑا دیا جس کے حصے تمام ڈیٹا ویٹا سب نمبرز وغیرہ سم تمام چیزیں خراب ہو چکی ہیں جسے وہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد جائیں گے وہ اور پھر اس کو چیک کروائیں گے تو اس کو پھر ریکور کروائیں گے اور جب تک سے وہ ریکور نہیں ہوتا ہے نی نجمہ کے تمام ویلاگز اڑ چکے ہیں اور اب وہ نہیں ڈال سکتی ہیں تو یہ سب کچھ بتا رہے تھے تو کچھ نی نجمہ بھی ہیلی ہوں گی اپنے مقام سے دیکھیں جو جیسا کرتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے ویسے تو یہ کوئی معمولی سی بات ہے لیکن زندگی میں بہت ساری ایسے مراحل آئیں گے ان سبوں کے آگے کہ انہوں نے جس طریقہ سے گند بکھیرا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے آج ہی کہتی ہیں ہم بھائی بھائی سب ساتھ ہیں اور ہم الگ نہیں ہو سکتے لیکن یہ دوسروں کو جدہ کر سکتی ہیں جیسا کہ اسی عربی نے صدمہ کو بھڑکایا اور ادھر سے بھی اس نے بھڑکایا اور ان تمام نے مل کر دو بہنوں میں جدائی ڈالی بے شک کہ صدمہ بی بیر شکی مزاج اور اڑیل مزاج ہے لیکن بہرحال اس کے اڑیل اور شکی مزاج اور شیطانی مزاج کو گروہ کرنے میں ان بھائی بہنوں کا بہت ہاتھ ہے اور ہزبنڈ اجگر کا بھی تو لہٰذا اب یہ ہو جاتے ہیں لیکن دوسروں کے بہن بھائی میں تفرقہ ڈالتے ہیں جسے فاروق کو بھی اپنی مرضی سے ستارہ حسین سے ملنے دیتے ہیں اور اپنی ستارہ حسین کی والدہ کو بھی شادی کروا دیتی ہیں نجمہ اپنے والد سے تاکہ وہ وہاں غلامی کریں اور یہ یہاں عیاشی کریں تو یہ لوگ کے تو بھائی بہنوں میں تفرقات ڈالتی ہیں اور اپنی مرضی سے چلا کے کہتی ہیں کہ میں تو خود بھیج رہی ہوں اور دیکھئے ستارہ کے ساتھ میرا شوہر کھڑا رہا تو آپ کا شوہر اس کا بھائی بھی ہے اور آپ کی بھاوت جس کو آپ لوگ نے پہلی برباد تھی اور تباہ حال کر دیا آپ سب بہن بھائی صرف برائی کے رستے پر کھٹے کھڑے ہوئے ہیں اور شیطانوں کی طرح بھٹکار ہیں تو ابھی تو یہ معمولی سا آپ کو صدمہ پہنچائے اور بہت سے مراحل بھی آنے ہیں